ہلو ایوری وان پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فاروق مسیح اور اپنے چینل دا جرنی سکرس پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اب کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ ہر روز ہم جب آنکھ کھلتی ہے صبح تو جو امیگریشن جو نان ای او کے لیے وہ ہر وقت چینج ہو رہی ہے ہر بھار وہ کچھ نئی چیز لے کر آ رہی ہے آپ بہت دفعہ نیگٹیو بھی لے کر آتی ہے لیکن اس بار کچھ پوزیٹیو چینج لے کر آئیے تو گورمنٹ نے انیشیٹیو لیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے مالٹا کے رینٹس کو کنٹرول کیا جائے اس ویڈیو میں آپ آخر تک جڑے رہیے اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے دوستو پہلے یہ لاو سے پہلے جو ہے میں تھوڑی اسی ایک شارٹ ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ لاو کیوں آیا ہے کیوں ایسی وجوہات پیدا ہوئی کہ اس کے اوپر ایک لاو بنانا پڑ گیا ہے رینٹ کیوں اب دیکھیں ہو کچھ ایسا رہا تھا کہ اسی سال جون میں کچھ ایجنٹس تھے انہوں نے بہت سارے لوگ ہمارے ساؤتھ ایشیا سے لائے اور ساؤتھ ایشیا کے آنے کے بعد اب جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو ان چیز کا علم نہیں ہوتا کہ بھائی یہاں پر رینٹ کیا چل رہا ہے اور کتنے لوگ ایک گھر کے اندر رہ سکتے ہیں اور کس طریقے سے بلز آتے ہیں اور کیا پورا سسٹم ہے جو نیا بندہ بہت ساری انویسٹمنٹ کر کر آتا ہے اس کے ذہن میں ایک ہی چیز ہوتی کہ بھائی میرے ڈاکومنٹ صحیح رہنے چاہیے وہ میری پرائیورٹی ہے باقی میرے پر ڈاکومنٹ آجیں گے اس کے بعد میں کہیں اور موو ہو جاؤں ٹھیک ہے اب ہوا کیا کہ ایک گھر کے اندر جو تھری بیڈروم اپارٹمنٹ تھا اور ایک چھوٹا سا جو لوگی والا یہ دیا تھا اس کو بھی یوز کر کے چالیس بندے اندر فکس کر دیئے اب سوچے چالیس بندے گھر میں جائیں گے ایک فلیٹ میں تو کس طریقے سے وہ رہتے ہوں گے وہ بنکر بیٹز یوں کر کے لگے ہوئے تھے اب یہ چیز دبائی میں ہوتی ہے وہ تو ہو سکتی ہے وہاں پر یہاں شاید گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے لیکن یہ آگی گورنمنٹ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایسی چیز بھی ہو گئی یہاں پر کہ اتنے سارے لوگ کوئی ایک ایجنٹ لے کر آئے گا اور اس میں وہ چالیس بندے اندر فکس کر دے گا اب آپ سوچے کہ کھانا بنانا ہے تو وہاں پر ایک فلیٹ ہے بھائی کوئی لنگر تو نہیں بنے گا ایک چولا ہے چالیس بندوں کا کھانا بن رہا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگر باتروم جانا ہے تو سوچے کہ اگر سب نے اگر ڈیوٹی پہ جانا ہے صبح آٹھ بجے تو وہ لائن تو رات کے بارہ بجے شروع ہوتی ہوگی اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سب کی ڈیوٹی کی ٹائمنگ ایک ہی ہو تو سونے کے بھی پریشانی ہر کوئی کبھی نہ کبھی کوئی نہ کئی کئی نہ کئی جائی رہے تو اس چیز کو اس طریقے سے پکڑا گیا کہ جو پڑوسی تھے انہوں نے یہ کمپلین کی کہ بھائی ان کے گھر سے بہت زیادہ سمیل آ رہی ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا اتنے زیادہ لوگ ایک ہی جگہ سے کیوں نکلنے لگاتا دروازہ در 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 لگ رہا یہ کیا ہو گیا اور پھر اسی طریقے سے ایک اور فلیٹ تھا اس میں تیس لوگ تھے یہ بات میں کر رہا ہوں آگسٹ کی تیس لوگ تھے ایک فلیٹ میں بنکر بیڈز لگے ہوئے تھے اب ہوتا کیا ہے کہ رینٹس کس طریقے سے بڑھ جاتے ہیں جبکہ مارکٹ آگئی بہت بڑی بھی ہے سیلری کے حساب سے جو مالٹا ہے وہ اپنا آدھا چنک جو ہے وہ تو اکومیٹیشن بھی دے دیتا ہے اس وقت بھی اگر جس طریقے کے سیلری ہے تو رینٹ کم سے کم ایک بندے کا دو سو یورو تک ہی ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے آپ سوچیں وہ بندے پتے کتنا پے کر رہے تھے ٹو ففٹی یورو صرف وہ بیڈ سپیس کا کوئی پرائیویسی نہیں کوئی کچھ نہیں بیک رکھنے کی جگہ تک نہیں اور ان لوگوں کو بیچاروں کو لوٹا گیا کہ آپ نے ڈھائی سو یورو دینے ٹو ففٹی یورو دینے صرف ایک بنکر بیٹھ گئے جبکہ مارکٹ کے اندر آپ کو ڈھائی سو یورو کا کہیں بیٹھ شیئر کرنا مل جائے گا تین سو یورو سے آپ کا روم آپ کو پرائیویٹ ملتا ہے تو آپ یہ سوچیں جب اتنے سے زیادہ لوگ آ جائیں گے تو یہ جو بیلڈ گئے یہ ایک دن کے اندر تو نہیں کھڑی ہو جاتی اب ایک جہاز جو ہے وہ تیس بندے وائرس اٹھا کے لے گا تو ان کو فکس کا کرنا نئی جگہ تو کوئی ہے نہیں ایک دن کے اندر تو بیلڈنگ کھڑی ہو نہیں جائے گی کہ بھئی ان کو بھئی رول مینٹین کر دیا جائے اس میں ڈال دیا جائے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تو ایسا ہونے لگ گیا کہ اس وجہ سے یہاں پر رینٹس بہت ہائے ہو رہے ہیں لوگوں کی آدھی آدھی سیلری ہیں اس میں جا رہی ہیں اور یہ بھی ایک وجہات ہیں جو لوکل مالٹیز ہیں وہ بڑے پریشان رہتے ہیں فورینرز سے جو لوکلز ہیں جن عام لوگوں جن کو اکانومی وغیرہ سے یہ کوئی تعلق نہیں رکھتا وہ بس اتنا چاہتے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ہوں ہوں گے ہمارے بعد ہمارے بچوں کو گھر ملے اور وہ بھی اپنا رہے کیونکہ یہاں پر بچے جو ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہتے ہیں یہاں کا یہ کلچر ہے ماں باپ اپنا قیلہ رہتے ہیں بچے اپنا قیلہ رہتے ہیں اب رینٹ اتنا ہائے ہو چکا ہے پروپٹی اتنی آسمان پہ چلی گئی ہے کہ جو ہے نا وہ آپ رینٹ دے ہی نہیں پاتے وہ بچے بھی نہیں افورڈ کر باتے تو پریشانی لوکلز کو ہو رہی ہے جو ہمارے جیسے لوگ آتے ہیں فورینرز آتے ہیں وہ تو تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں انہوں نے چلے جانا ہے لیکن وہ مارکٹ کتنی شفل ہو چکی اس کی وجہ سے کتنا ہل جل پیدا ہو گیا وہاں پر آپ نے انڈیگریٹ تو لوگوں کے ساتھ ہی ہونا تو کبھی آپ کبھی کسی لوکل مالٹیز سے یہ بات سنیں تو وہ کتنا زیادہ پریشان ہوتے گیر اتنے فورینر آ گئے ہمارے سڑک کے اوپر ہم کو گاڑیاں نہیں مل رہی ہم کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی اب آپ گیراج کے بغیر گاڑی لے نہیں سکتے ہم کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ گھر نہیں لے سکتے کیونکہ اتنے پیسے ہی نہیں ہیں آپ کے پاس جبکہ پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا ان کو سب کچھ سستہ مل جاتا تھا گاڑیاں بھی کچھ بھی نہیں تھی اب آدھی گاڑیاں جو ہیں وہ فورینرز نے لیوی ہیں تو جو لوکل مالٹیز ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں فورینرز سے یہ ایک عام شخص ہے جیسے ہم ہمارے انڈیا پاکستان میں لے لو اور نپال میں بنگلہ دیش سے جن کی اتنی قومی کی سوچ نہیں ہے کہ بھئی لوگ آ رہے ہیں اور ٹیکس کے اندر کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں اور کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں ہمیں کس طریقے سے سرویسز پروائیڈ کرتی ہیں عام شخص کو اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اپنے بریڈ اینڈ بٹر اور شلٹر کی سوچتا ہے تو پرابلم تو فیس ہو رہی ہے یہ شاید یہ گورنمنٹ کو کچھ عرصے پہلے سے اور آرام آرام سے لوگ آنے چاہیے تھے اب ایسے نہیں کہ ہر روز ہی ایک جہاز بھر کے آ جاتا فورینرز کا تو یہاں پر اتنی جگہ نہیں ہے مالٹا کوئی اتنا بڑا نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ اور سٹیز کا میں آپ لوگوں کو نہیں دے سکتے ایکزیمپل لیکن کراچی کا آپ سمجھے کہ چوتھا حصہ ہے اور اس کے اندر اتنے زیادہ لوگ آئیں گے تو کس طریقے سے انفرسٹرکچر ایک دن میں تو نہیں کٹھا ہو جگہ بھائی اور کوئی فلیٹ ہے بھی نہیں مالٹا جو ہے کہ بھائی بلکل فلیٹ فلیٹ روڈ ہے یہ تو پہاڑ ہے ہیلز ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو کاٹ کاٹ گیا پہاڑ انفرسٹرکچر بنتا ہے یہاں پر اب یہی چیز آپ پرابلم فیس ہوتی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کیونکہ جو ماتر ڈے ان کا سب سے بڑا ہسپیٹل تھا وہ اکومڈیڈ کرنے کے لیے بنا تھا تین ہزار لوگ کہ تین ہزار لوگ کو سپیشل فیسلیٹی ملے گی آج وہاں پر سات ہزار لوگ جاتے ہیں تو کیسے پورا ہوگا سب جو عام بزرگ آدمی ہے وہ تو لائن میں کھڑا ہوا تو پریشان ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا سرویس مل رہی ہے سرویس کس چیز کی مل رہی ہے میں تو لائنوں میں کھڑا ہوں میرا تو نمبر نہیں آ رہا تو یہ ساری چیزیں ہیں اور اب اس چیز کے اوپر گورنمنٹ نے یہ لاو بنا دیا ہے اب اسے اس کا کوئی سٹرکچر جو ہے وہ شو نہیں کیا شیئر نہیں کیا کہ کیا ہوگا لیکن یہ ٹوینٹی ٹوینٹی فور کے بجٹ کے ساتھ اس چیز کو عمل میں لائے جائے گا وہ ٹوینٹی ٹوینٹی فور کیا دو مہینے رہ گئے ہیں کہ کس طریقے سے اب ہم لوگوں کو ایک سٹینڈڈ بنانا ہے کہ اتنے لوگ ہی اتنی جگہ میں رہیں گے باقی نہیں رہیں گے تو ویسے ہی مالٹا کنٹرول کر رہا ہے مالٹیز بولتے تھے تو ان سے کام لینا بہت مشکل تھا اب ویزاز کے اوپر تو ویسے ہی کام کر رہا ہے مالٹا اس طریقے سے اب یہ رینٹس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ایک سٹینڈڈ رکھا جائے گا اور جو کوئی ایجنٹ ایک گھر کے اندر زیادہ لوگوں کو ریجسٹر کر رہا ہے اللیگلی یا اس کا پہلے سے ریکارڈ خراب ہے اس نے اپنے ٹینڈنڈڈس کو پریشان کیا ہے یا ان کے ایڈوانس کھائیں وہ اس کے لیے ڈسکولیفائی ہو جائے گا وہ بندہ کبھی دوبارہ اپلائے نہیں کر سکے گا تو اس چیز کو آپ پوزیٹیو بھی لیں ڈیگٹیو بھی لیں پوزیٹیو اس طریقے سے کہ رینٹ کو اب تھوڑا کنٹرول کیا جائے گا جو یہاں پر بلیک میلنگ کی جاتی ہے نا بندوں کو کہاں بھئی آپ کو تو چار سو یورو دینے اس طریقے سے نہیں ہوگا جب لوگ کنٹرول میں ہوں گے نا تو پھر رینٹ بھی نیچے آئیں گے اور کچھ اور اس چیز کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کے کچھ پیسے بھی بچیں گے اب بری چیز اس میں آپ اسے بری نہیں کہہ سکتے لیکن یہ سچائی ہے کہ اگر لوگ زیادہ ہیں تو وہ کہاں جائیں گے بلہب ان کو بھی تو کہیں رہنا ہے جو یہاں پر موجود ہیں تو وہ اپنا گھر کیسے ڈونیں گے ہر جگہ کے اوپر کرپشن ہوتی ہے دیکھیں بلیک مارکٹ ایگزسٹ کرتی ہے جو ایسے لوگ کام کرتے وہ اپنا کوئی نہ کوئی نیا رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں اس چیز کا بھی پورا سٹرکچر جو ہے مسٹر گارڈز نے جو اس چیز کو لک آفٹر کر رہے ہیں انہوں نے یہ منشن نہیں کیا شو نہیں کیا کس طریقے سے ہوگا لیکن دیکھیں آنے والے دور میں کیا ہوتا ہے لیکن یہ پرپوزل پارلیمنٹ میں آ جائے گا اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ چیز ہو جائے گی کیونکہ اس چیز کی پریشانی لوگ کلز کو ہے یہ آپ دوستو مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور کوئی بھی ویڈیو یا کوئی بھی سجیشن آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں تینکیو بیری مچ گوڈ بائی